اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی معیت پالے گا اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ کر دیا جائے گا اور وہ اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں وہ انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہداء اور اولیاء و صالحین ہیں اور فرمایا یہ کتنے اچھے رفیق کتنے اچھے ساتھی ہیں اور ان کی سنگت و رفاقت کتنی عالی سنگت ہے یہاں جو مضمون بیان ہوا یہ در حقیقت تفسیر ہے سورہ فاتحہ کی اس آیت کریمہ کی جس میں اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا اور ہمیں دعا کرنے کی تلقین کی اہدین السراط المستقیم سراط اللہذین انعمت علیہم اے اللہ ہمیں سراط مستقیم دکھا ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما پھر سراط مستقیم کی خود وضاحت کی کہ سراط مستقیم سیدھی راہ کون سی راہ ہے فرمایا سیدھی راہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی راہ ہے گوئے اللہ رب العزت نے اپنی ہدایت کو اور سراط مستقیم کو معین کر دیا ہے مشخص کر دیا ہے آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے اور پرسونیفائی کر دیا ہے شخصیتوں کے ساتھ اللہ نے ہدایت اور سراط مستقیم کو شخصیتوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور سراط مستقیم کی پیچان شخصیتوں کے ساتھ کروائی ہے کہ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے ان کی راہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی راہ ہے اور سراط مستقیم اللہ کا انعام کن پر ہوا اور انعام یافتہ بندے کون ہیں اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا اس کا جواب سورہ نساء کی اس آیت کریمہ میں دیا کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے چار طبقات میں ہیں سب سے عالی انبیاء رسول عزان اس کے بعد صدیقین پھر شہداء پھر صالحین ہیں فرمایا ان کے نقوش قدم سے ہدایت تلاش کرو اور ان کے نقوش قدم میں سراط مستقیم کو پالو اگر انبیاء صدیقین شہداء اولیاء صالحین ان کی راہ سے تم نے ہدایت نہیں پائی تو فقط قرآن کے علم سے حدیث کے مطالعہ سے مجرد بحثوں سے مدرسوں سے حلقوں سے مناظروں سے کتابوں سے ہدایت بالیقین نہیں مل سکتی ان سے علم حاصل ہوتا ہے مگر وہ علم ہدایت میں بدلتا ہے اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے نقوش قدم کے ساتھ اب اس آیت کریمہ میں ایک بات واضح ہو گئی کہ اللہ حرب العزت نے جب انعام یافتہ بندے چار طبقات میں بیان کیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں سب سے اونچہ انعام سب سے بلند رتبہ نعمت اللہ کی سب سے اونچے درجے کی نعمت بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چار قسموں میں تقسیم ہو گئی وہ ہوئی نبوت صدقیت شہادت اور صالحیت سب سے اونچی نعمت نبوت ہے اب اس نبوت کا دروازہ بند ہو چکا اب اس نبوت کا فیض جاری ہے نبی نیا کوئی نہیں آئے گا قیامت تک اب اس نبوت کے اتباع میں اللہ رب العزت کی نعمت امت کے اندر پھر مزید تین شکلوں میں ہے صدقیت کی شکل میں شہادت کی شکل میں اور ولایت و سالحیت کی شکل میں اور صدقیت بھی ولایت کا آلہ درجہ ہے تو نعمت اللہ کی چار نعمتوں میں منحصر ہو گئی نبوت صدقیت شہادت اور صالحیت اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے موسیقی موسیقی